موسیقی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نازش فیملی ویلوگ السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ماشاءاللہ سے جو صبح کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے اور رات میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی کوئی خاص رحمت ہوئی ہے تو بارش اتنی زیادہ تھی رات ساری کہ بار بار اس کے شور سے آنکھ کھل رہی تھی اور ابھی بھی بادل کافی چھائے ہوئے ہیں تو خوب موسم جو ہے نا وہ اپنے زوروں پہ ہے آج کل اور ماشاءاللہ سے نا سردی بھی خوب آ گئی ہے ایک دو دن میں ہی ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے نا تھوڑا سا موسم نارمل سا ہوگا یہ جو ایک دم سے سردی ہوئی ہے نا یہ تھوڑی سی کمی میں آئے گی ضرور کیونکہ ابھی اتنا کوئی موسم سردی والا آیا نہیں ابھی تو اکتوبر ہے جسٹ تو ابھی اتنی سردی تو مجھے نہیں لگتا ویسے ہو سکتا ہے باقی اللہ کی جو مرضی ہے اس کے سامنے سامنے کچھ کے آئے نہیں سکتے تو یہاں پہ ہماری فینچز میں ایک بڑی اچھی اور بڑی گوڑنی اوز ہے کہ ہماری فینچز نے انڈے دیئے ہوئے اور ہم نے رات میں ان کا یہ جو یہ اتار کے دیکھا تھا تو دونوں جو ہے نا یہ گھر ان دونوں میں نا انڈے پڑے ہوئے ایک ایک انڈہ دونوں میں ہے تو یہ تو اکھی نہیں رہی تھے ہم نے بڑی مشکل سے ان کو نہ اٹھایا اتنا کوئی آگے سے نا چڑھیں کہ ہمیں کیوں اٹھا رہے ہیں تو میں نے پھر جلدی جلدی سے میں نے بولا اپنی حزبن کو میں نے کہا آپ اس کو نا دوبارہ سے لگا دیں اوپر تو اب ان کی نا ہم نے پرائیویسی کا خاص خیال رکھنے کیونکہ اب ان کو نا ذرا سردی کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے نا فینچز کو تو جو ہیں ہمارے یہ بجیز ان کا بھی یہی کہ ان کے اوپر نا رات کو موٹا سا جو کپڑا وغیرہ ہے نا وہ میں نے سوچا ہے نکال کے رکھا ہے کہ اس کے اوپر نہ دیا کروں گی تو بچوں نے اور میرے حزبن نے ناشتے کی فرمائش میں یہ کہا کہ جی ہمیں نا آپ بنا کے دیں کیا اسے کہتے ہیں پراتھے اور چائے تو میں نے آج ان کے لیے نا سب کے لیے چائے اور بڑا ٹھبنا ہے وہ میرا دھیان اس لیے ہٹ گیا وائس اوبر سے کہ وہ جو ہمارے نا ما شاء اللہ سے نئے مہمانہ ہیں وہ جو ہمارے کبوتر ہیں تو وہ بڑا شور کر رہے ہیں میں ادھر نا ان کا رکھا ہوا ہے پنجرا تو اس کو ڈھا ہم کے رکھا ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ آج نا بار بار جو ہے نا وہ اندر سے شور کری جا رہے ہیں اچھا تو یہاں پہ میں نے آج نا اپنی جو کیچن کی نا صفائی ہے نا وہ کلیننگ جو میں نے سٹارٹ کی ہے بہت ڈیپلی کلیننگ آج میں نے کی ہے سارا دن آج میں نے اسی کام پہ لگایا اور میں نے ساری جو روٹین ہے نا آج دن کی اس میں میں نے کوئی شورٹس وغیرہ پیچھے والی ویڈیوز کے نہیں لگائے اس لیے کہ میں نے آج آپ کو دکھانا تھا اپنی نا آج کی جو روٹین ہے نا اس میں میں نے آج کیا 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 تو اتنے برتن اتنا کوئی کھلا رہا اور ایک ایک چیز کو دھو کے اچھا میں نے نا بڑی سارا دن نا پلیننگ کی سوچا یہ اٹھا کے ادھر رکھوں گی یہ اٹھا کے ادھر رکھوں گی لیکن اینڈ پہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا میں نے دھو دھو کے سارا کچھ وہیں پہ رکھ دیا تو جیسا بھی مجھے سمجھ آیا نا بس میں نے اس کو کلین کیا جتنا میری سمجھ میں آیا وہ میں نے کر دیا کیونکہ کچن میں یہ اوپر نیچے جو بنی ہوئے ہیں اس وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے چیزیں رکھنے میں تو میں نے اس کو اچھے سے جھاڑو اگرہ لگایا جھالے اتارے جھالے چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے دو تین منت ہو گئے میں نے کبھی گرمیاں گرمیاں جو ہے نا یہ میں نے اتنی کوئی دیپ کلیننگ نہیں کی میں نے کہا کہ چلو موسم تھنڈا آ گیا نا تو اب اس طرح کے جو کام ہے نا وہ مجھ سے آسانی سے ہو جاتے ہیں گرمیاں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میری نا کوئی پرابلم بھی ہے طبیعت جو ہے نا وہ میری خراب ہو جاتی ہے تو مجھے مسئلہ ہوتا ہے پھر اس لئے گرمیوں میں میں صرف اتنا اتنا کام کر لیتی ہوں جتنا آسانی سے مجھ سے ہو جائے کیونکہ جہان ہے تو جہان ہے بچوں کے لیے جینا تو ہے ہی نا اپنے لیے بھی جینا ہے بچوں کے لیے بھی جینا ہے اپنے ہزبنڈ کے لیے بھی جینا ہے تو پھر ظاہری بات ہے سب کے لیے جینا ہے تو اس کے لیے آپ کو تندرست رہنا تو بڑا ضروری ہے تو میں نے نا یہ اپنی جو جہید والی چیز ہے نا اچھا یہ نا ماں باپ بڑا زور لگاتے ہیں تو مجھے تو نا آج میں بڑا سوچ رہی تھی میں نے کہا سارا گوشے ہیں چکو چک کے نا بنا بنا کے اپنے بھی پیسے روڑ دیا بس اپنی اپنی سوچ ہے میری نظر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ جو پیٹیاں وغیرہ ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس کا بھی کوئی شورٹ سین ہونا چاہیے کہ اس طرح جو ہے نا آپ اپنے گھروں میں نا اڈجسٹ کر سکیں دیکھیں اب نا اتنی جگہیں تو ہوتی نہیں ہیں گھروں میں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا ان کو ہم رکھتے پھریں یہ پیٹی ہے اس کے لیے آپ کو ایک سپیسیفک جگہ چاہیے ایک چار پائی سے بھی زیادہ جس پہ نا جہاں نا آپ اس کو رکھ سکیں گیلریز وغیرہ بنائیں گے نا تو وہ گھر کا جو سارا نقشہ ہے نا اس کو ہی خراب گرد دیتی ہے گیلریہ وغیرہ میری نظر میں نا یہ ایسا مجھے لگتا ہے باقی سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے وہ میں نے کل بات کی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کی تو کافی سارے میرے سبسکرائبر ہیں نا وہ کہنے لگے کہ شاید ان کو نا جوائنٹ فیملی پہ اتراز ہے تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے تو ہر گھر کا پاہول بھی اپنا ہوتا ہے بعض گھروں میں ارجسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ تو ان بیٹیوں سے پوچھیں نا جو کر رہی ہیں تو سب کے لیے آسانیاں بھی نہیں ہوتی اور سب کے لیے مشکلیں بھی نہیں ہوتی بس اپنا اپنا پائنٹ آف یو ہر بند اپنی حساب سے سوچتا ہے تو یہاں پہ احمد صاحب نے میرے ساتھ بڑا کام کروایا میرے بچے نے بہت محنت کی میرے ساتھ اس نے چھوٹی چھوٹی یہ جو ٹوکرییاں وغیرہ اور کولر جو بھی اسے سمجھ آیا میرے ساتھ لگا رہا دیکھ کے نا اس نے دیکھا نا کہ اتنا کھلا رہا ڈال گیا تو میری ممہ کیسے اٹھائے گی سارا دن تو پھر یہ لگا ہی رہا میرے ساتھ چیزیں اٹھا اٹھا کے دھونے میں تو ٹوکری اس نے لسن پیاز والی جو ہے نا وہ دوئی اس نے کولر وغیرہ دوئے تو سارا دن نے اس نے میری بڑی حلپ کی تو مجھے کہہ رہا تھا ممہ چاول بنا دو تو میں نے کہا اب جلدی سے نا ہم صبح اور دپیر میں اور شام کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھانا تیار کر لیتے ہیں پھر میں نے بچوں کو بھیٹ کے تھوڑا گوشت منگوایا اور میں نے جلدی جلدی سے نا یہ بنانا شروع کر دیا کیونکہ نا میں نے سارا کچھ یہی پہ چھوڑ دیا میں نے کہا بعد میں کر لوں گی پہلے جو ہے نا وہ کھانا بنا لوں کیونکہ بارہ بجے سے دو بجے تک جیسا کہ سب ہی کو پتا ہے بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ گیس بند ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور گیس کے بغیر جو ہے نا کچھ بھی آپ کے گھر میں ہو نا انتظام سلنڈر کا ہو یا الیکٹرک چولے ہو یا کہلیں دوسرے وہ لکڑی والے چولے ہو لیکن جن کو عادت پڑھ چکی ہوتی نا گیس پہ کھانا بنانے کی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ سلنڈر کی گیس تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈیز ہوتی ہے جلدی اس کا نا سیک ہی نہیں لگتا تو یہاں پہ میں نے بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا گوٹ تو اس کے بعد میں نے جو آیا نا مارٹا گوندہ مارٹا گوندے کے بعد میں نے جلدی جلدی سیند دوپیر کا کھانا بچوں کا تیار کیا پھر میں نے باقی کام جو ہے نا وہ اپنے سٹارٹ کیے اچھا اب نا سارا دن یہ ہو گیا کہ میرے سپاس نا پرندے بھی ہوتے ہیں اور دیکھیں کہ میں اتنی وسیعہ آج نا پریشان بھی ہوئی میں نے سوچا میں نے کہا کہ اب پتہ نہیں یہ کیا بنے گا سکول ہوں گا دو تین دن سے بچے بھی گھروں پہ ہی ہیں تو میرے بچے بھی کارے گورنمنٹ سکول میں جاتے ہیں تو جیسا کہ سبی کو پتا ہے کہ ان کا احتجاج چل رہا ہے تو پتہ نہیں اب اللہ پاک سے دعا کرے کہ میں بہتر ہو جائے کیونکہ مجھے تو نہ ٹینشن بھی ہے اس چیز کی بچے جو ہے نا ظاہری بات ہیں بات ہیں ان کے بڑھائی کا حرج ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے صفائی وغیرہ کر لی تھی ساری تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں میں نے آج کتنا اچھا سارا دن لگا کے خوب محنت سے سارا مصاف کیا تو میں نے اپنا یہ کافی پرانا پڑا ہوئا ہے میری سیسٹر لوگوں کی شادی تھی تین جار سال پہلے تو ان کی شادی پر بنائی تھی کچھ کپڑے بغیرہ تو ایسے بڑھے تھے میں نے سوچا جب یہ موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہے تو ضرور اس کو پہنتی ہوں تو اچھا آپ نا میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائکس بہت کم آتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جو بھی ہے نا اپنی آپ کی جو سوچ ہے میرے ویلاؤ کے بارے میں وہ اس کو ضرور مجھے بتایا کریں اللہ حافظ